نمشکار دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں HBS Studies اور اس ویڈیو میں آپ کے لیے 28 اگست 2024 کا کرنٹ افیر لے کر آگئے ہیں کرنٹ افیر کے ساتھ ساتھ سٹیٹک جی کے اور ریلیٹڈ کرنٹ افیرز کا ریویزن کرتے ہوئے چلیں گے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک کر کے ضرور جائیے گا لاسٹ میں آپ کے لیے قوز رکھا ہے اس قوز کو ضرور سال کیجئے گا چلے بات کرتے ہیں لاسٹ کے قوز کی لاسٹ آپ سے کوشن پوچھا گیا تھا تو حال ہی میں بانگلہ دیس کرکٹ بورڈ کے نئے ادھکش کی سے چنا گیا تو آنسر تھا فاروق احمد فاروق احمد کو بانگلہ دیس کرکٹ بورڈ کا نیا پریسیڈنٹ چنا گیا آپ سب ہی نے آنسر سہی دیا تھا اور ڈیٹیل میں دیا تھا آج کے پہلے کوشن کی بات کریں پہلا کوشن ہے تو راسپرتی دراپدی مرمو نے کنس رینڈیو میں تیتیس ویجیانکوں کو راستی ویجیان پرسکار دوہزار چوبیس پردان کیے تو یہ تین کٹیگری میں پردان کیے ہیں ایک ویجیان رتن، ایک ویجیان سری، ویجیان ٹیم، ویجیان یوہ شانتی، سورو بھٹناگر اوارڈ تو ٹوٹل تین اور آپ کہہ سکتے چار کٹیگری میں اوارڈ دیئے گئے ہیں اور چار کٹیگری میں سب ہی کے نام یاد کرنا ایمپوسیبل ہے لیکن ویجیان رتن ایک پرسن کو ملا ہے اس لئے ایمپورٹنٹ ہے پروفیسر گوویند راجن پدونابھن ان کو ملا ہے ویجیان رتن ان کو یاد رکھے گا اور ویجیان ٹیم ملا ہے ٹیم چندریان تین کو اس رو کی جو ٹیم تھی اور ویجیان سری کئی پرسنیلٹیز کو ملا ہے اس لئے ان کے نام یاد کرنا ایمپوسیبل ہے لیکن آپ یہ دو چرور یاد رکھے گا اور ویجیان یوہ بھی کئی ویجیان یوہ سانتی سورو بھٹناغر پرسکار بھی کئی سائنٹسٹوں کو الگ الگ چھیتر میں بہتر پرفارمنس بہتر انڈیویزول پرفارمنس کرنے کے لئے دیا گیا اور ان کے نام بھی یاد کرنا ایمپوسیبل ہے لیکن وہ یاد رکھے گا کہ آپ کو ٹیم پتا ہونی چاہیے اور ساتھ ساتھ ویجیان جو پدونابھن جی کو ملا ہے ویجیان رتن اوارڈ یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے اب اوارڈ اور آنرز ریلیٹڈ جو کشنز بنے ہیں ان کو ریوائز کرتے ہیں پہلا کشن جو کی منپریت سنگھ ڈپٹی سپریٹینڈنڈ آف پولیس ہیمائیو مزبیل بھٹ ان کو کیرتی چکر آوارڈ سے سممانت کیا گیا دراؤپدی مرمو جی کے دوارا اور دراؤپدی مرمو کو ہائیس سیویلین آنر تیمور لسٹے ساتھ ساتھ فیزی کا بھی ملا تھا اور وی ویدہ چلن یہ ان کو وی ونکایا اپیگرافی آوارڈ دوہزار چوبیس سے سممانت کیا گیا ویجائے امریت راج اور لینڈر پیس دونوں کو پہلا ایشین من بنے ہیں یہ لوگ جن کو انٹرنیشنل ٹینس ہال آف فیم میں سامل کیا گیا سوپر سٹار رام چرن جن کو انڈین فلم فیسٹیول آف ملبرن میں سممانت کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ بھارتی سنیما کا امبیسیڈر بھی بنایا گیا ہے پرہلاد کمار اگروال ان کو انڈین سپیس سائنٹسٹ ہے یہ اور ان کو ہیری میسی آوارڈ سے سممانت کیا گیا ناغالینڈ کو بیسٹ اسٹیٹ ان ہارٹی کلچر آوارڈ ملا اور مہراسٹ کو بیسٹ اسٹیٹ اگری کلچر آوارڈ ملا ہے ریسنٹلی ہو بکیم دا فرسٹ فیمیل نیشنل ریسنگ چیمپینسپ فروم انڈیا تو حال ہی میں بھارت کی پہلی مہیلہ راستیر ریسنگ چیمپینسپ کون بنی ہے تو یہ بنی ہے کون ڈائنا پونڈول ڈائنا پونڈول یہ سیکنڈ آپشن یہاں پر صحیح ہے ڈائنا پونڈول یہ بھارت کی پہلی اور ساتھ سی ایک ٹیچر بھی ہے مدر بھی ہے پونے سے بیلونگ کرتی ہیں یہ بھارت کی پہلی ریسنگ چیمپینسپ بنی ہے انڈیا نیشنل کار ریسنگ چیمپین بنی ہے یاد رکھے گا پونے سے بیلونگ کرتی ہیں اور یہ جو چیمپینسپ اورگنائز ہوئی اس کو چننہی میں اورگنائز کرایا گیا ہے ڈائنا پونڈول اب سپورٹس ریلیٹڈ جو کشنس بنے ہیں ان کو ریوائز کرتے ہیں پہلا کشن پڑھ لیا دوسرا گوہ چیلنجرز نے جیپور پیٹریوٹ کو ہرا کر آلٹیمیٹ ٹیول ٹینس ٹونمنٹ کو جیت لیا ستیہ پرکاس سانگوان چیف ڈی مشن انڈیا دل کے پیرالمپک میں بنے ہیں انڈیا ہاکی جس کو پی آر سرجیز گول کیپر تھے ریٹائرمنٹ لے لیا اور یہ اب نئے انڈیا جونیر منس ہاکی ٹیم کے نئے کوچ بن چکے ہیں سلور میڈل بھارت کو جیولین ترو میں نیرچ چوپڑا کے دوارہ ملا اور اولمپک میں بھارت نے ٹوٹل چھ میڈل جیتے جن میں پانچ برانج اور ایک سلور سامل ہیں سعودی عربیا پہلی بار ای سپورٹس گیم اولمپک کے اورگنائز کرے گا اگر آپ کو ای بک پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن باکس میں لنک ہے وہاں سے ای بک پرچیز کر سکتے ہیں اگلا which country will host ڈا آئی سی سی وومنس ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ٹوٹی ٹونٹی تو آئی سی سی مہلا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دو ہزار چوبیس کی میجبانی کون سا دیش کرے گا تو یہ پہلے بانگلہ دیش کو کرنے تھی لیکن بانگلہ دیش میں مالی حالات اچھے نہیں ہیں وہاں پر کافی زیادہ پولیٹیکل کرائیسس ہے جس کی وجہ سے یو اے ای میں اب ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ وومنس کا کروایا جائے گا اور بھارتیہ ٹیم کی بات کرے تو ہرمن پریت کور بھارتیہ ٹیم کی کیپٹن ہے اور وائس کیپٹن ہے اس مرتی مندانہ اور اب یہاں پر یو اے ای میں تین اکٹوبر سے لے کر بیس اکٹوبر تک اسے کرایا جائے گا اگر بات کریں کہ اب کبھی بھارت میں کرایا گیا ہے تو دوہزار سولہ میں بھارت میں بھی کرایا گیا تھا اور پہلی بار اسے دوہزار نو میں کروایا گیا اور وہ انگلینڈ میں ہوا انگلینڈ نہیں ہی اس کو جیت لیا تھا ابھی تک جتنے آپ ورلڈ کپ دیکھ رہے ہیں تو پہلا دوہزار نو والا انگلینڈ نے جیتا اور دوہزار سولہ والا ویسٹن ڈیز نے جیتا باقی سبھی کے سبھی آسٹریلیا ہی ٹیم نے جیتے ہیں اگلا کشن ویر واس دا انٹرنیشنل مدھر ٹیریزا اوارڈ سیریمنی ہیلڈ تو انترازٹی مدھر ٹیریزا پروسکار سمارک کہاں آیوجیت کیا گیا تو یہ دوبائی میں آیوجیت کیا گیا ابھی تک دو ہی بار بھارت سے باہر انٹرنیشنل مدھر ٹیریزا اوارڈ ارگنائز ہوا اور سیرمنی ارگنائز ہوئی اور دونوں بار یہ دوبائی میں ہی ارگنائز ہوئی ہے مدھر ٹیریزا جن کو بھارت میں بھارت رتن بھی پرابت ہو چکا ہے اور سانتی کے چھتر میں انہیں نوبل پرائز بھی ملا ہے اور اس بار 26 اگست کو 24 نمبر کا انٹرنیشنل مدھر ٹیزا اوارڈ دوبائی میں آرگنائز کرایا جائے گا اگلا کشن دا یونین فائنس منسٹر ریسنٹلی اناگریٹڈ دا جی ایس ٹی بھون انویچ سٹی تو کینڈری ویت منتری نے حال ہی میں کس سہر میں جی ایس ٹی بھون کا ادھگھاتن کیا ہے تو یہ ادھگھاتن کیا ہے ادھگھاتن کیا ہے اور ہماری کون اس سمیہ پر فائنس منسٹر ہے تو فائنس منسٹر اس سمیہ پر نرملا سیترمنج ان کے دوارا ادھگھاتن ادھگھاتن راجستان میں بھارت کا جی ایس ٹی بھون انویچ کیا گیا جہاں پر جہاں جو سینٹل بورڈ آف انڈائیٹ ٹیکسس کسٹمز کے لیے کام کرے گا اور اب یہاں پر یہی پر ہی انہوں نے آئی ستب 2.0 کو بھی لانچ کیا جو کی ایک پرکار کی ڈیوائس ہے کسٹم کے لیے کسٹم کے آپریشنز کو آسان کرنے کے لیے سے لانچ کیا گیا اگلا who was recently appointed as the additional director general of the ITBP تو حالی میں ITBP کے اترکت مہانیدیشک کے روپ میں کسے نیوکت کیا گیا تو یہ نیوکت کیا گیا ہے سنجیو رائنہ کو سنجیو رائنہ یہ additional director general appoint ہوئے ہیں ITBP میں انڈیا چائنہ line of actual control میں کام کرتی ہے 1962 میں اسے بنایا گیا تھا اور اب اس کے additional ڈی جی کون بنے ہے تو سنجیو رائنہ جی بنے ہے اگلا کوشن چیف منسٹر سکھ چیف منسٹر سکھ سکھ شای یوج نا was recently launched by which state government تو حال ہی میں کس راج سرکار نے مکھ منتری سکھ سکھ شای یوج شای 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 گیا ہی چیف منسٹر سکھ وندر سنگھ شای 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 گیا جس سے جو پیرنٹس ہے اس میں فائنیشل اسیسٹ کیا جائے گا جس سے کی ان کی اکنومک کنڈیشن کی وجہ سے محلاؤں کی اور ساتھ ساتھ پڑھائی ایڈوکیشن اور ویل فیر کے کام رکھ نہ سکے اس کے لیے فائنیشل اسیسٹ کیا جائے گا اس اسکیم کے مادھیم سے اب ہی ماشل پردیش جس کو انیشل یونین ٹیٹری بنایا اور شکویندر سنگھ سکو یہاں کے چیف منسٹر اور یہاں کے سری رام چندر راو چیف جسٹیس ہے لیس لیچ یونی کیمرال جہاں کی اسیمبلی میں سکسٹی ایٹ سیٹس لوگ سبھا میں فور اور راج سبھا میں ثری سیٹس یہاں سے آتی ہیں اگلا ویرو پاکش ٹیمپل ریسنٹلی سین ان ڈا نیوز is لوکیٹ این ویچ سٹیٹ تو حالی میں خبروں میں رہا ویرو پاکش مندر کس راج میں استhith ہے ویرو پاکش مندر کرناٹکا میں استhith ہے چرچاؤ میں اس لئے رہا کہ فلڈ کی وجہ سے اس کا کچھ حصہ ٹوٹ گیا ہے چرچاؤ میں رہا اور یہاں ہیوی رین کی وجہ سے یہاں پر فلڈ جیسے حالات بن گئے تھے اگر ویرو پاکش جو ہمپی کرناٹکا میں یہ جو ٹیمپل ہے اس کو یونیسکو نے ورلڈ ہیٹے سائٹ انیس سو چیاسی میں ہی گھوشت کر دیا تھا آگے بات کریں اب کرناٹکا کی بات ہوئی ہے تو راج جی کے روپ میں بنایا گیا بینگلورو ہے تھاور چند گہلوت چیف سدھا رمیہ ہے جہاں کی کاؤنسل میں سیوی سیٹس اسیمبلی میں ٹوہنڈ 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 راج سبھا میں ٹوہنڈ لوگ بنرکٹا نیشنل پارک قدرے مکہ نیشنل پارک نگر ہول نیشنل پارک یہاں نیشنل پارک ہے اگلا وین اس دا ورلڈ وارٹر ویک ٹوہنڈ 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 جل سبتا دوہزار چوبیس کب آئیوجت کیا جا رہا ہے آنسر اسے ٹوہنڈ 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 آگست تک آرگنائز کیا جا رہا ہے اور ٹوہنڈ 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 آگست تک سٹاکھوم انٹرنیشنل وارٹر انسٹیوٹ کے دوارہ ورلڈ وارٹر ویک کو آرگنائز کیا جا رہا ہے اسے پہلی بار نائنٹی نائنٹی ون میں آرگنائز کر آیا گیا تھا اگلا وین از وومن ایکویلیٹی ڈے سیلیبریٹیڈ تو مہیلہ سمانتہ دیوست کب منایا جاتا ہے 26 اگست کو ہم مہیلہ سمانتہ دیوست ہر سال منا تے ہیں اس کی تھیم اس بار انسپائر انکلوزن رکھی گئی تھی مہیلہ کو آگے بڑھانے کے لئے اور ساتھ ساتھ ان کو زیادہ کنٹری کے زیادہ تک اپورچونٹی دینے کے لئے جس سے وہ کنٹری کے وقاس میں اہم یوگدان کر سکیں اس کے لئے یہاں دیشوں کو پروت ساہیت کیا جاتا ہے اسی لئے اس کو عبزر کیا ٹینیس دوہزار چوبیس جیت لیا جیپور پیٹریوٹ کو ہرا کر فاروق احمد یہ نئے بانگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے پریسیڈنٹ بن گئے ہیں سیلور میڈل ٹیم انڈیا کو ایشن سرفنگ چیمپنس دوہزار چوبیس میں پرابت ہوا پانچ نئے ڈسٹکٹ لدھاک میں بھارت کے ہوم منسٹر کے دوارہ بنانے کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے چین نئی چین نئی انڈیا کا پہلا ریوزیبل ہائیبریڈ راکٹ سکسسفول ٹیسٹ کر چکا ہے مہاراست پہلا اسٹیٹ بنا ہے جس نے یونیفائیڈ پینشن سکیم کو ایمپلیمنٹ کرنے کی اناؤنسمنٹ کر دی بیہار پہلا بیہار میں پہلا کاؤ ڈنک گیس پلانٹ اناؤگریٹ کیا گیا گوبر گیس دھن یوجنا کے انترگر اگلا ویجیان دھارہ اسکیم یہ دیپارٹمنٹ آف سائنس ٹیکللوجی کے انترگر آتی ہے جس میں مہلاؤ کو ایمپاور کرنے کی اور ساتھ ساتھ ریسرچ کے چھیتر میں آگے وڑھانے کے لیے یہاں پر اسے لانج کیا گیا ہے کرناٹ کرناٹ ساؤت انڈین آدیواسی نولیس سینٹر یہ کانو ہے جس کو ابھی ریسنٹلی میں لانج کیا گیا کرناٹ میں ناسا کے دوارہ ٹین ایجر ون سیٹلائٹ کو لانج کیا گیا جو میتھین ایمیشن کو ٹریک کرے گی آج کے قویز کی بات کریں دا یون فائننس منس ریسنٹلی اناگریٹیڈ دا جی ایس ٹی بھون ان ویت سٹی تو کیندری ویت منطری نے حال ہی میں کس سہر میں جی ایس ٹی بھون کا اُدھ گھاٹن کیا کمن بات